سٹیڈ بینک کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ ان کی یہ قلابازیاں جو ہیں وہ ملک کو قلابازیاں کلا دیں گی لاز منٹ کے اندر انہوں نے سارے گیارہ تک اٹھا کر انہوں نے برباد کر دیا ٹی بلز کے جو آکشنز ہوئے تھے اس میں انیکسپیکٹڈ جو تھا وہ بڑھا دیا گیا تھا جمعرات بھری مراد لیکن اسٹاک مارکٹ میں تو اس کے بالکل اُلٹ ہو گیا سٹیڈ بینک کو ایک مینجر کا کردار آدھا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سٹیڈ بینک کو پورے ملک کے لیے سوچنا چاہیے لگتا ہے کہ کندشاہ یہ کہ آنے والے دنوں میں جو مانٹری پالیسی ہے اس میں جو انٹرس ریٹ ہے وہ دو فیصد اور اس سے زائد بھی بڑھ سکتا ہے یہ ہے نا ٹی بیل کا جو کلی نونے اوکشن میں جو دیکھو نا ان کو اتنا ہائی ریٹ پر اٹھانا نہیں چاہیے ان کو تھوڑا وہ دیکھنا چاہیے مارکٹ کے بارے میں بھی دسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ زیادہ بھی کم کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ مارکٹ میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی گی لیکن سٹاک ایکسچینج کے سابق ڈائریکٹر زفر موتی والا احمد چنائے سے اتفاق نہیں کرتے انہوں نے سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا کہ وہ جمعے کو مارکٹ کے دوسرے کاروباری سیشن پر گہری نظر رکھیں احمد چنائے نے سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا کہ وہ شارٹ ٹرم ویجن نہ لیں گھبرا کر شیرز نہ بیچیں جمعیرات کو سال کی سب سے بڑی مندی میں سٹاک مارکٹ 2134 پوائنٹس کی گراوٹ کا شکار ہوئی اور ہنڈرڈ انڈیکس 43,234 پوائنٹس پر بند ہوا جس سے مارکٹ کو دو ارب ڈالر کے لگ بھگ نقصان پہنچا کیمرمین عمران شاہد کے ساتھ سید رزوان علم سما کراچی